مرمحمد علی محمد صلوات اللہ حمد صلوات اللہ علیہ وسلم خوشنو دیئے سیدہ کونین مادر حسنین بلند تر صلوات اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد خوشنو دیئے امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد خوشنو دیئے سید شہدہ شہدائی کربلا بلند تر صلوات اللہ حمد صلی علی محمد مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات دربار بطول چائن ماہ حسین دیتون کسے دا محتاج نہ کریم میں سمیت زاکر اتنے جو پٹواری بھولی پہ بنی کوشش کرے ساں بلکل مقتصر ٹائم ایچ مجلس مکمل با اتنی گزارشیں میرے پڑھن تے دل ہے جتھوڑا سنن تے ہو جس جس بندے نو رب علی زبان اتا کی تھی او بندہ سر نہ ہلاوے زبان لگو جس جس بندے نو رب علی زبان اتا کی تھی او بندہ سر نہ ہلاوے زبان لگو اگر کوئی شکوہ ہے تے جعفر تے یار تے ہو سگدہ ہے توہید تے کوئی شکوہ ہے اللہ پاک زبانا دیتیا نو بندہ سونا لگدہ شاہ انشاہ دے ذکرچ بولیندہ ہاں سچے اندہ ذکرے تے غازی دے پا رہے جیڑا بندہ نہیں بول سگدہ حضرت میسے میں تے مارکلو زبان ادھاری منگے علی دے ذکرچ بولیندہ تسان سوچیندے پہ یو سو میں ممبر چھڑ دے سا مجلس پوری پڑھنی ہے مخضوم نذاکت شاہ اللہ دے جہان دے ذاکر بولا ان ٹائم سارا نکو دے تسجی سے لہا سمیمبر تھے چلو وقت دینا بلتے ہاتھ رکھو تے مجلس شروع سلوات باجماعت بسم اللہ بسم اللہ محمد علی محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد علی محمد لو جی پہلی سطر تک سیدھے شروع سلام میرا اس ذاتِ قبریاتِ جس ہر عبادت دی شرطِ قبولیت ولایتِ علی رکھو ہاتھ کھنا گھر گناہ پک ہو گیا جو کائنات کوئی نہیں اے ہن بولو جی نے بندے بول سکی دیو بس تو سلسو چیندے پہ اس میں گزارش پہ کر دا میں چھڑ دے سامنبر لیکن مجلس پوری پڑ دے سامنبر تھوڑے ٹائم میں جو مجلس مکمل اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جی رب جلی ارد چھوڑ فرشتے جا میں زمین بڑا یہ چیک کر جتے محمد رنہ سونی ہے میرے بعد پاکستان دے محبوب زاکر اللہ حور اثر دے ماہ حسین دی ایسا آپ بوٹے لائن تاں کے انہیں دا خاندان چھانت حلیب ہوئے کوشش ہی ہوندی جتنا حسین دا منن اللہ سوکھ ہوئے دل خوش ہوئے کر بھلا ہو بھلا انت بھلے دا بھلا اچھے دسو بھائی جیدے پیسے زیادہ ہوئے اور کروڑا دے سا بچ کو بندہ ڈٹھنے جس پانچہزار دا نوٹ موچ رکھ کے وہ تو پانی پیتا ہوئے تو بھوک مک گئے اور ٹکر ہی کھا منہیں تو بندی دے پتران کھا ہاں منا تو ٹکر ہی ہے نا عزت نہ لکھاؤ ڈٹھنے بھائی جس پانچہزار دا نوٹ موچ رکھے ہو تو پانی پیوے تھے آکھے بھوک مر گئے اور یقین سمجھو جتنے پیسے بدے ویسن ٹکر گھٹ دا ویسے ڈاکٹر آکسی نہ آنا گوشت نہ کھاویں ڈوٹی نہ کھاویں چگلا اتنا مانگ جیدے نال سکھی رہویں جبرائیل جی زمین چیک کر سونی ہے جتھے محمد پیر رکھنے چشم زدنے زمین تے آئے اجے پیر نہیں ٹکایا آسمان دموں کر کے دے کیا کہنے بھو سونے اللہ فرمید ہے جنہیں پیر ٹکا کے ود دس جبرائیل نے پیر جو رکھنے ویبریشن تھر تھرہ ہٹ جنبش بے قراری زلد لے اللہ دے ہون دس اساں کیون پیر ٹکن تا دساں مالک میں تا پریشان ہو گیا زمین تا سونی آئی پیر نہیں پی لگ دے پیر لگن تا میں دساں جو کتنی سونی مالک میں پریشان ہو گیا حال قد اللہ فرمید ہے پریشان نو زمین دے سنٹر چلک یا علی زمین دے سنٹر چلک یا علی مالک لکھا؟ ہاں لکھو اگر محسوس نہیں کرو تو میں پرنال جگہ ساف کرنا ماں جتے علی لکھا ہے ہاں ساف کرو لکھو لفظ علی لکھا؟ زمین نو این سکون آیا جی میں تھن آیا ہے حلید اللہ سکون ویبریشن ختم، تھر تھرار ختم، بے قراری ختم، زلزل مگ گئے انج مطمئن ہے جی میں تسی مطمئن ہوں اللہ میں پوچھ سکدا یہ لفظ میں لکھے ہے مطمئن کیوں ہوگی؟ مالک فرمید ہے نو پک ہو گیا میرے وارستانہ لکھے عرشت آجا لوجہ ختم کا سیدھے پڑھن گا عرشت آجا مالک ہن مجموری بن گئی میرے عقیدت فرق آ رہے کیڑا علی میرے موسر بھی ہے علی میرے استاد بھی ہے اے او مہربان ہے جس توحید دنال میں گل کرندہ طریقہ دس لکھ بیٹھا لفظ علی آوان علی مخلوق جائے لے انہوں نے مقام علی دہ پتہ نہیں اگر کوئی بیدوی کر گیا میں کہتے گیا میرے استاد دنائے توجہ بھائی مالک ادھا کوئی حال کرتے میں آرشت آوان کہ لفظ علی دی حفاظت کی بھی کرنی تو اسی میں نے پہ وید دیو میں تو ان پہ وید لفظ علی دی حفاظت کی بھی کرنی اللہ فرمیدے پریشان نہ ہو نبیان بلا کیا اللہ پہ آدھا ہے جتھے علی لکھے چوگرد کعبہ بناتے ہیں لیکن نبیان وعاق اللہ پہ آدھا ہے ایک شرط مستری بھی معصوم ہوئے مزدور بھی معصوم مالک محمد مہمت مہن ہو گیا لفظ علی محفوظ ہو گیا لو جی آخری سطر تک سیدھ پڑھا لفظ علی محفوظ ہو گیا چوگرد کعبہ بناتے ہیں پرواز کرن تو پہلے میرے ایک سوال ہے کہ جیلے بندے کعبہ سمجھ کے تواف کرسن انہوں کے فیدو سی جیلے حیثن علی سمجھ کے تواف کرسن انہوں کے فیدو سی جنہ بندے ہیں میرے مولانوں پی تریر سمجھنا ہیں انہوں نے خوش ہونے ہیں انہوں نے داد دے جنہیں معصوم تھے مشکل کشہ مننے ہیں انہیں بولنے ہیں انہیں داد دے اور یاد رکھو مولوی دیار کھلک کے عقیدت سعودہ نہیں کرنے مولوی دا ماری کھلے کوشششششے بندے ورغلامہ لیکن ہو نہیں سکتا جنہ نے ماما ناد علی پڑھ کے دودھ پیوایا وہ علی نہیں چھڑ سکتا ایک لین تک سیدہ شروع مالک جنہیں کعبہ سمجھ کے تواف کر سن انہوں کے فائدہ ہو سی جنہیں علی سمجھ کے تواف کر سن انہوں کے فائدہ ہو سی اللہ فرمائے دے جنہیں کعبہ سمجھ کے تواف کر سی او دی شکل پاک ہو سی جنہوں علی سمجھ کے تواف کر سی او دی نسل پاک ہو سی ہاتھ کھڑا گھر گنارہ ہائداری ممبر دے مالک جنہوں ممبر ملے زاکر اتنا ہے بیٹھیں تک کسیدے دیاں فیکٹری ہیں یہ تو انہوں نے تو انہوں نے مکسند تا پتہ لگ سی چلو ایک دو شیر ساڑھے کو سن لو پڑھئیے جی ممبر تے بیگین زمانے دا امیر مولا علی نو اتنی خوشی نہیں جو میں ممبر تے بیٹھاں بلکہ ممبر نو خوشی ہے جو میرے تے حق دا امام پہلا خطبہ خطبہ توحید پڑھے رولہ پایا گیا بجرے بندے علی نو بندے آدین نو بھئی شیعہ علی نو خدا مندین خطبہ توحید پڑھ کے بندے را نئی لفدہ نا کیا بندے باک باک کردین شیعہ بھی سچین شیعہ دا امام بھی سچین علی ابتدائی خدا تو کی تی دویا خطبہ خطبہ تربیان او دا ترجمہ میں کسی دیج پڑھنے لگن سلوات با جماعت ہم تم پہ واجب ہیں میری اتاعت تم پہ واجب ہیں میری اتاعت تم پہ واجب ہیں میری اتاعت میں عظیم ظہر کبریاں ہوں تم پہ واجب ہیں میری اتاعت میں علی مظہر کبریاں ہوں میں علی مظہر کبریاں ہوں میرا مسکل ہے عرش مواللہ میرا مسکل ہے عرش مواللہ میں زمین پر خدا کی اتا ہوں میں زمین پر خدا کی اتا ہوں ایک ترکھا بندہ کے بعد کہا دے یا علی تُسے یادے واسا ہر نبی دی مدد کی تھی کوئی پانجدار نبی ہیں دیاں گلنا سنا دے علی فرمائے دیں دو دیاں سنائیں نا جب برداشت کر گئے ہوئے تو بس ساری سنا دیں بے قدرین روگا نہیں پر پڑ دا ممبر تے بے کے دمانے دامیر پر فرمائے دے کے ڈیگال تُو فانے نو کی تم نے سنی ہوگی دا ستا تُو فانے نو کی تم نے سنی ہوگی دا ستا تُو فانے نو کی تم نے سنی ہوگی دا ستا جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے در میں آ فوراں لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہاں فوراں لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہاں پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جہاں میں جاں پھر تھوڑی دیر بعد آئی جدا نو دا میرا گردا بچایا گھبرا گئے وہ جان جان آئی بندہ دا ہویا کہ پھر تھوڑی دیر مولا امیر فرما رہے ہیں پھر رکھو پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جہاں میں جاں خالے ایک مار گاہ میں ارضی ہوئی نہ راتے خالے ایک مار گاہ میں ارضی ہوئی نہ راتے جس وقت نوح نبی نے کہا یا علی مدد جس وقت نوح نبی نے کہا یا علی مدد اس بندے آکے یار میں تو بیڑا کی تے علی مدد چھیڑ کے جنہ نئی پتہ اور ننوی پتہ لگ گیا جو نو دی مدد علی کی تے کچھ بندے ہیں وہاں پنی چوپتے مانے من بطول دے پتران دے مانے اٹھتالی سال ہوگے انہاں بے کربلا دی نو کریں چوتی پوشت شبیر دی مدد آخانے بندہ جیند ہوئے تو بولے نہیں یہ درختان دے پتے نہ بولن تو رسول دیدی خیرات نہیں کیتے ایک بندے آکے یار تو پچھے ہٹ تیرے کم ہی نہیں علی نو مطمئن کرنا میں واللہ دینا علی نو پچھے ہٹ اس آکے شکل ویک بجیوہا علی نو واللہ پہ دے اس آکے تو کھڑو تا سہی میں نکل کرن دے اگے وہ دیا اس آکے یا علی جی حضرت نو واللہ چپٹر نو کلوز کرو مار مصطفیہ ریایت نہیں کس سوچی پایا مذرد پریش رجت نہیں لو جی سطر سنو عزیم مجمع ہیں ذہن تیارو ہیں ریایت نہیں انساب یا علی حضرت نو واللہ چپٹر نو کلوز کرو کوئی اور گل سناو علی فرمائے دے میں اگلی گل سناو نہیں تو تھاں تے نہیں رہا اس آکے کہا جی ہک میری سنوڑا ہوا تاپڑییں سناو بندے ناب تول کے گل کی تھی ناب تول کے بے قدرین لوگ ہیں نہیں پی پڑھ دا اس آکے یا علی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نو دو موجی عطا کی تھی مردن پیر دی ٹھوکر مار دن زندہ کر دن دے مٹی دا پرندہ بنائیں دن چھوک کریں دن اڑا دن یعنی باوین نزاکت شاہ اللہ کام کر دے شاہانے اللہ کام کر دے حضرت عیسیٰ چھوکی تا آو گی بندے بھائی پرے ہوندے بندے بیٹھے ہو بڑی ناب تول کے گل کی تھی بے ایسی گل کر آجے تو علی مولا را نہ لگے جدہ اس گل سجا کے کی تھی کہ مردنو زندہ کر دن دن مٹی دا پرندہ بنائیں دن اڑا دن دن علی مسکر آکے فرمائیں دن باس نہیں تھا کے نہیں باس بے قدرین لوگا نہیں پہ پڑھ دا اسا کہا یاری میں پہاڑ جی ڈگال سنائی تو ساکھ چھوڑے باس کوئی اس تو وڈا کم بھی ہے بے قدرین لوگا نہیں پہ پڑھ دا جساں ماں نادی علی پر کے دوت پر آیا اس تے واجب تائید کرے خطبہ تل بیان دا ترجمہ پہ کر دا ممبر تے کھلو کے کائنا و دمیر پہ فرمائیں دے کھلی گال سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا خطبہ فلکوں پہ جس نے چان lustا جایا وہ میں ہی تھا نبی آجم اس کلم میں بچائیا وہ میں ہی تھا نبی آجم اس کلم میں بچائیا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا تو سانجیو دوڑے بچرہ جیوان سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند سا جایا وہ میں ہی تھا نبی اکم اس کلامے بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا عیسہ نے تو پرند بنا کر اڑا دیا عیسہ نے تو پرند بنا کر اڑا دیا میں وہ ہوں جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا بس لتھے ہوئے سورج نے پلٹا کے جیندے بندے نے مارے ہوا زندہ کی تمارے ہوا زندہ کی تمارے ہوا زندہ کی تمارے ہوا زندہ کی تمارے ہوا رسطہ ہی کوئی نہیں تیری توحید منوامر دا رسطہ ہی کوئی نہیں تیری توحید منوامر دا رسطہ ہی کوئی نہیں تیری توحید منوامر دا ہم صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوامل ویسیا فضائل ختم صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوامل ویسیا صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوامل ویسیا زینب دی ویردی گھار وچ پھونڈ چاوے چاہا زہرہ دی دوامل ویسیا دینب دی ویردی جھوڑیاں پھیلاو توانے واسکے بڑی دوامل لگا جھوڑیاں پھونڈ چاہاں زہرہ دی دوامل ویسیا میرا مہربان اللہ رحمان پھونڈ چاہیم کریم اللہ زہرہ دی دوامل ویسیا پھونڈ چاہاں پھونڈ چاہاں مجلس کی تھے گھار وچ پھونڈ چاہاں جھوڑیاں انہا لوگا نو اتنا رزق دے مل ویسیاں کلے نہیں دیا نو نار للا کے گھر وچ پھونڈ چاہاں اس بازار چو گدران جتھے علی دی دھی بے کے ٹڑی لوگا دیان پتھر مارو باغی دیاں پھیننن دینب دے ویر دی گھر وچ پھونڈ چاہاں بابا عمیر شاہاں ایک سوال کرو کہ جنگہ ہوں گیاں مرد لڑ دیں مرین دیں مرین دیں مرین دیں رہا دیں اوہ نکسان کیڑا ہوئے ایسی جادا باغی دیاں اتنا رزق دیاں باغی دیاں اتنا رزق دیاں جتھے نب دی نو بے گھر وچ پھونڈ چاہاں اوہ کیڑا نکسان ہوئے ایسی جادا جارا دی دوامل ویسیاں دینب دے ویر دیاں مسلمانا اتنا رزق دیاں پترانو نئی ماریاں جتنا علی دیاں دینب دے ویر دیاں دینب دے ویر دیاں گھر وچ پھونڈ چاہاں پترانو نئی ماریاں دینب دے ویر دیاں جتنا رزق دیاں جتنا رزق دیاں پترانو نئی ماریاں دینب دے ویر دیاں جتنا رزق دیاں دینب دے ویر دیاں اوہ کیڑا نئی ماریاں جتنا رزق دیاں جتنا رزق دیاں وسطیاں گھرا دیاں 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 جدائی مجلس جایاں کرو سونے دے دے ورنب جینورو وڑایاں دے لوہ دے دے ورنب مسلمان آئیو جے دے ورنب ایانی کبھر چنال لگئی دواہ ملوؑس یا دینب دل بھیر کھر وچ پرنچ چاہ زہرم دی دواہ ملوؑس یا ادب یا نائی کبھن رسول نہ ہی کفر رسول دم ملہ ہویا اگلائی نے گھر ظہراتے جتے آپ رسول آئی رکویں دائیو تم اٹھے نشولے آئی رکویں دائیو بہت سونا پسندے آئی رکویں دائیو چوتھی پوشت ذاکرہ دو سو سال ہو گئے میرے خاندان ذکرِ حسین کا دلی میرے والد ذاکرِ نام حسین ایک بند پر دیان آج تو چالی سال پہلے میرا دلہ دے بزرگن ہو آخری سطر اگر سمجھ آگئی تو اسی گھر با سو پر سو مجلس ہو جتنے مکانیوں انتدار کرا آدبیاں جیندی ہیک زربت دی وہ قیمت وچ سکلین دی بندگی تو لگئی اولادوں دی وچ جنگل آن دے کیوں باج کا سور دے رول گئی کیوں باج کا سور دے رول گئی آدبیاں ایو در دروائن دے اوہ شیعہ کن یو گال جہانتے ہل گئی اوہ جیندہ پتر نہ بھلے آنے دیتے کی میں ماں مسلے تر ہلے گئی بادشاہ حسین دے لادلے زاکر بیٹھن دو سترہ میں مسائب دیئے پڑھنے گا ماسومے کم دے دربار دے سلام کرکی بی بی دے مین دروازے تے صبح دے وقت مجلس ہوندی گئی آلم دین پڑھ دا ہونو روٹین بدل گئی لہے دے جگہ بن گئی ہر روز ایک آلم دین پڑھ دا میں نماز پڑھ کے اس مجلس سے چاک بیٹھا ایک آلم دین نے فارسی دے شیر پڑھے بڑا گریہ ہویا بندے رو رہیان میں نے محسوس ہویا جو دکھ ہندر سمندر ہے چونکہ فارسی زبان میں نئی آن دی میں کھڑا ہوں کیا کیا آلم دین ہو میربانی کرو سا پاکستان چو آیا میں زاکرہ تو رومن آیا اجنین سترہ تُسا پڑھی ہیں اس دا ترجمہ کرو میں نا دین نا پوچھتا بیتر میں کہ اپنا ملک چھوڑ کے انہاں رومن آیا تن رضا دی بہن دا واسطہ انہاں سترہ دا ترجمہ کرو مخدوم نذاکت شاہ جی کوئی بد نصیب بندے جدی عبادت نوسی انہاں سترہ دا ترجمہ کرو ڈا نکلی یہ آلم دین دی انہاں فرمایا جعفر تیار انہاں سترہ دا ترجمہ ہیں جدہ دی ولی محمد دے دربار چون نوے دن متواتر دین تو پترہ تو سجا رکسار لوگائیت ہے مطا میری یہ دیا مارو نوان جن جی راجرے رسالت ملے نا دربار چون پنجھتر یا نوے دن جتنا زندہ رہیے دیا تو پترہ تو سجا رکسار لکائی لکے پترہ نوادی اس مدینے چھ میرا لگ دا کوئی نہیں مات پڑا میں ستنا کافی ہے جتنا میں آکھیں نا گھار بن کے روے آئے اس ستر یاد کر کے جو دیاں تو پترہ تم پنجھتر یا نوے دن جتنا زندہ رہیے دل خصوص دیاں تمہیں سجا رکسار لکائی رکھے ایک اتی تاریخ نو میں کر بلا وینے میں انشاءاللہ بادشاہ دے حرم اچکل ہو کے تو دا سلام یاکسا تیاکسا سونے پتر دا واسطہی لوگ پنجھن چرون دین گرن چرون دین بارگاہ چرون دین سونے اکبر دا واسطہی ہیک ویری نلوگا کربلا بولا پچھلا محرم میں کربلا پڑھا ہے مصطفیٰ دا پتر ہی میری دعا دا جم ہے یہ نہ جھوڑیاں چھ پتر نہیں وہ بندے دعا منگلاؤ ایک سطر میں اور پڑھنی زیادہ پڑھ گئے ہیں مافی چانہ پترنوا دیس مدینہ چھ میرا لگ دا کوئی نہیں جیب پھر سک دے ہوتا ہے کوئی نانے دی کبرتے بڑھو میری چاند گزار شاہتے نو نانے نوانج کرو بھئی ماما دیا جھولیے چھو مصائب سنن لگیو تھوڑی جی مدد کرو دو ہنجوہاں بڑھو قسمیں میں زاکریچ اتنا بدل گیا اے محرم جڑا میں کربلا پڑھے نا رسول دے پتر نے میرا مزاج ہی بدلا دا میری یہ نسلہ یاد رکھ سن جتنا فیض محمد جی میرے تکیتے نانے دی کبرتے بنجو پاکستان دے بھوم وڈی آزاد آرین امیر شاہ رہی آتے نیک وری وقت تاک دیا توں اے رکھ سار لقائس بلکہ جیدان دربار چوہ لیے نا ایک بند خط لکھیا شامج خوش ہو کے اس آکیہ ساں اوہ جنے رسالت دیتا ہے بطول لوں کہ سجا گوشوارا نسلدہ میں پردش پڑھدہ پہ آہاں میں بزات نہیں پہ کردہ ایسے رنگے چاہاں خمس دیتا ہے گوشوارا نہیں لدہ نہیں یار میرا عوصلہ نہیں پہ پہندا میں دی بزات کرا پتر بطول دے آئین محمد دی ذریتے بھائی مسائب خان زاکر بیٹھے ہو اللہ تو انبھو عزت دے ہوئے میں سارے اندھا دعا گو ہاں میری تو جی مدد کرو رو مانچ دو ہنجو میں ہور بادشاہ دے غم مچ دے لما مالکا دی بارگاہ تو میں تھوڑے تے راضی نانے دی کبرتے بنجو میری گزار شاہ تے نو کرو پتر بطول دے آئین پواندی باہن لگن حسن دا حتنب کے حسین دے تم اتھے نباؤ تو امیریں تو سراندی بھائی میں غریب ہاں میں نانے دی پواندی بانا جیڑی انگلہ امہ آگ کے بھیجین نا او نانے دیسا دسو جوانے بنگلے آلے آؤ عظیم مجمعیں خاندانی ازادارو امام حسن امیرہو امام جس پوری زندگی اپنے گھوڑے نو چابک تک نہیں مار انگلہ نانے دی کبرتے چہرہ رکھ کے مکیو یہ آواز نالت رہے وری فرمائے نانا 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 امہ بیمار نانا لو جی سطر میں پڑھن لگا تو ختم کرن لگا نانا نانا امہ بیمار جی میں پکھی ننگا فراوک دلگ دے تربیہ شپیر نانے دی کبرنا لپت کے آدھے امیرے تا امیرہ دلے جت پیغام دی تس میں غریب تن دسن آیا اما بیمار نہیں اما زخمی نانا بیمار ہو رہوں دے دو امیرہ ایک سجیہ ایک خبے جیری گل کی تینے اوپیہ سنوائے نا سیدہ دین سان اونٹس سلطان نبی ادہ ذرا قبر تو باہر آ کے او کیوں مارے آئے انا مسلمانا ساڑی مانوں دارتے نانا انج لوگ پترانوں نہیں مرے دے جیوے تیری دینوں مارے اللہ اشبادت مقبول فرما سارے بیٹے رضوان دیئے میند خرچ خرجہ بار گائے بطول چلو